بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات اسلام علیکم پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا مذبان انیق احمد خواتین و حضرات آج ہفتے کا دن اور ہفتے کا دن ہوتا ہے سوال و جواب کا مقصود دن ہے آج یہ سوالات جو آپ کی جانے سے آتے ہیں ہمارے پاس کچھ سوالات ہمارے ہوتے ہیں وہ ہم رکھتے ہیں مفتی صحات کی خدمت میں روزانہ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پیام صبح میں تفسیر پر پروگرام ہوتا ہے روزانہ ہم قرآن کریم کی ایک دو آیات لیتے ہیں اور ان پر گفتگو کرواتے ہیں اپنے اہد کے جید علماء سے لیکن آج کا دن صرف اپنی جو علمی کمی ہے اسے دور کرنے کا دن کنفیوجنز کو ہٹا دینے کا دن ذہن میں کوئی ابحام باقی نہ رہے اور ہمارے اہد کے ایک جید عالم ایک مفتی صاحب تشریف لاتے ہیں اور ہمارے جو ذہنوں میں چھپے ہوئے جو خدشات ہوتے ہیں جو ابحام ہوتے ہیں ان کو دور کرتے ہیں قرآن و سنت کی روشتی میں ہم ہمیشہ ایک بات ارز کرتے ہیں اور وہ یہ کہ انفس و آفاق کا کوئی ایک مسئلہ بھی ایسا نہیں جس کا حل ہمارا دین ہمیں نہ دے رہا ہو خواتین و حضرات قرآن و سنت کی روشتی میں ہمارے سوالات کے جوابات ہمیں ملتے ہیں آج کے ہمارے مہمان ہیں محترم مفتی نظیر احمد خان صاحب ممتاز عالم دین ہے دار و علوم کراچی صفارب تحصیل جامعہ بن نوریہ کے ڈیڈیکٹر ریسرچ کئی کتابوں کے مصنف محترم ناظرین آج کے دن ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں سنو خان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حمد باری تعالی ہوتی ہے اس کے بعد نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پرگرام کا اختتام ہوتا ہے کلام اقبال پر آج ہمارے پاس موجود ہیں ہمارے معزز مہمان محترم انبر ابراہیم اور محترم اشفاق ابراہیم ابراہیم برادرز سب آپ سے واقف خواتین وزرات یہ نوجوان جس طرح حمد باری تعالی پڑھتے ہیں جس طرح نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے کا آپ کا انداز ہے اور جس طرح کلام اقبال سناتے ہیں آپ دونوں بھائی اللہ اکبر ہم اپنے معزز مہمانوں کو خوش آمدیت کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز کرنا چاہیں گے اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ آل عمران آیت نمبر بتیس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اطیر اللہ والرسول فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمَ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر بتیس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرما دیجئے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت قبول کر لو پھر اگر وہ آپ کی یہ دعوت قبول نہ کریں تو یقیناً یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرے جو اس کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت سے انکار کرتے ہوں حمد بھاری تعالیٰ کے لیے محترم انور ابراہیم اور محترم اشفاق ابراہیم جناب والا ہر زمانہ حتیم تیرا ہے ہر زمانہ حتیم تیرا ہے ہر زمانہ حتیم تیرا ہے نام کتنا خدیم تیرا ہے اور آئینا تیرا رنگ رنگ کے پھول آئینا تیرا رنگ رنگ کے پھول اکس باد نصیم تیرا ہے اکس باد نصیم تیرا ہے اور شخصِ قرآن کو جس نے پاک کیا شخصِ قرآن کو جس نے پاک کیا ہر زمانہ حتیم تیرا ہے وہ مکرآن کون سی زبان سے کروں ہر کرم ہی کریم تیرا ہے ماشاءاللہ ہر کرم ہی کریم تیرا ہے نام کتنا خدیم تیرا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ مفتی صاحب آغاز کرتے ہیں آپ کی اجازت سے طوبہ ارشی صاحبہ ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ کیا شوہر کی وفات کے بعد بیوی شوہر کا چہرہ دیکھ سکتی ہے دیکھ سکتی ہے دیکھ سکتی ہے دیکھ سکتی ہے سنپل جواب آگئے ہیں لیکن مسئلہ وہی آ جاتا ہے انتقال سے جو زوجیت کا رشتہ ہے اصل مسئلہ وہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے زوجیت کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے لیکن کیا ایک عورت جس طرح زندہ کسی انسان کو دیکھ سکتی ہے تو وہ بھی تو ایک زندہ انسان ہے وہ زوجیت کا تعلق موت کی وجہ سے اگرچہ ختم ہوا ہے لیکن یہ رشتہ ہمیشہ کے لیے عبدی تو ہے انشاءاللہ آخر ایک میں مثال دے رہا ہوں زندہ انسان جیسے عام ایک آدمی ہے جیسے اس کا چہرہ ایک عورت دیکھ سکتی ہے تو مرنے کے بعد بھی اس طرح کے سوالات چونکہ معاشرے میں کافی پھیلے ہیں تو اس لئے میں عرص کر رہا ہوں ان کے ذہن میں شاید محرم اور غیر محرم کی بات ہے تو اسی حوالے سے میں عرص کر رہا ہوں کہ اگر یہاں محرمیت ختم بھی ہو گئی ہے کیونکہ مرنے کے ساتھ ایک زندہ اور مردے کا جو رشتہ ہے وہ زوجیت کا میں نے کہا نا میاں اور بیوی کہ وہ ختم ہو گیا لیکن ختم ہونے کے بعد جہاں تک چہرے کا تعلق ہے تو چہرہ دیکھ سکتی چہرہ دیکھ سکتی وہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ سے کہ جن کے مال میں حرام اور حلال دونوں پیسے شامل ہو جائیں اور اب وہ چاہتے ہیں کہ بالکل امانداری کے ساتھ گزارہ کیا جائے تو سوال طویل ہے یہ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اب کیا کریں کہ اب وہ حرام مال بھی حلال مال میں گھر کی چیزوں میں مل گیا ہے تو پاکیزہ زندگی گزارنے کے طریقے اختیار کرنا تو وہ چاہتے ہیں لیکن گندگی کو نکال کے گندگی کیسے نکالی جائے اس کا ایک طریقہ وہی ہے کہ جس طرح ہم قضاء عمری میں جو اصول ہمارا ہوتا ہے کہ ایک شخص کی نمازیں بہت قضاء ہو گئی ہیں اب کیا طریقہ ہے تو اس کا کیا ہوتا ہے کہ ایک تخمینہ تیار کیا جاتا ہے کالکولیٹ کیا جاتا ہے اگر ایک سال کی ہیں تو آپ دو سال کی نمازیں فرض کر لیں تو اب ہم کہتے ہیں کہ بھائی آپ جو نمازیں دو سال کی آپ بنا لیں ایک فرض بنا لیں کہ میری اتنے سالوں کی نمازیں قضاء ہوئیں اور ہر نماز کے ساتھ بجائے اس کے کہ آپ نوافل پڑھیں آپ نوافل کے بجائے آپ فرائض پڑھئے آپ فرائض پڑھئے اور ہر نماز کے ساتھ ایک نماز ملائیے اسی طرح یہاں لے لیجئے یہ اصول یہاں لے لیجئے آپ یہ دیکھئے کہ آپ کے مال میں حرام کتنا شامل ہوا ہوگا بحیثیت افسر کہ مثلا آپ آپ کے پاک کرپشن کا پیسہ آگیا ہے تو آپ بحیثیت ہے افسر کے اس سیڈ پہ کتنے سال رہے ہیں انہیں فرض کریں تین سال آپ اس سیڈ پہ رہے تھے اور اس مد میں ممکن ہے ایک کروڑ روپے آپ کے گھر میں آیا ہو اب یہ ہے کہ اب آپ جو خرچ کریں جو لگا ہے وہ صدقے کی نیت سے نہیں بلکہ وہ اسی نیت سے کہ وہ میرے پاس جو مالے حرام آیا ہے نا بغیر ثواب کی نیت کے کیونکہ تیرہ مال نہیں ہے اوروں کا مال ہے بغیر ثواب کی نیت کہ جن کا یہ مال تھا ان کی طرف سے آپ اس کو کیا کریں اس کو سفتہ کرنا شروع کرنا ہے یہ اس صورت میں ہے جبکہ جن کا مال آپ نے لیا ہے وہ لوگ معلوم نہ ہوں لیکن معلوم ہو کہ فلا آدمی سے فلا موقع پہ میں نے دس لگ لیے تھے فلا آدمی سے فلا موقع پہ میں نے پانچ لگ لیے تھے اب ہر صورت میں ان کو واپس کرنا یہ آپ کا فرض ہے بہت اچھے بلکل کلیر ہو گئی یہ بات کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ایسا وقتی نہ آئے کہ گھر میں کی حلال چیزوں میں حرام چیزیں بھی شامل ہو جائیں لیکن اگر آ بھی جائے اور اس طرح کا جذبہ مل جائے سبحان اللہ اس جذبے کو سلام کیونکہ توبہ توبہ کے دروازے ہمیشہ کھلے ہوتے ہیں اور جب ایک بندہ توبہ کر کے اللہ سے رجوع کرتا ہے تو اللہ کو یہ عمل کتنا پسند ہے اور پھر اللہ کیا کہتے ہیں فَهُولَائِكَ يُبَدِّرُ اللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَاتِ اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں چبدی کر دے تو یہ جو کرپشن ہے یہ جو کرپشن کا مال یہ نکال رہے ہیں دوسرے کا مال دے رہے ہیں لیکن اس نیت پہ اللہ تعالیٰ ان کو ثواب صدقے کا دے گا بلکہ ڈبل ثواب اللہ تعالیٰ دے گا اس لئے کہ خوشی کتنی ہوتی ہے اس تعلق صلی اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے خوشی تو وہ لمبی حدیث ہے کہ خوشی پھر یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک بندہ ایک بندہ بیاباں میں ہو جنگل میں ہو اس کی سواری کھو جائے اور پھر وہ مایوس ہو جائے کہ اب آگے پیچھے سے بلکل مایوس ہو کے وہ وہاں سونے کی نیت سے کہ میں سویا ہوں اور اب میری کوئی منزل نہیں آگے پیچھے کچھ جانا وانا نہیں سو کے جب وہ اٹھے اور وہ اپنی سواری اسی جگہ دیکھے تو فرتِ مسررت میں انتہائی جب خوشی میں انسان ہوتا ہے یا تو غمی میں غلطی کرتا ہے یا انتہائی خوشی میں غلطی کرتا ہے تو انتہائی خوش ہونے کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ یوں آدھا کرتا ہے کہ اللہ میں تیرا رب تو میرا بندہ اس خوشی کا اظہار ہو تو جس طرح اس انتہائی گھبرات سے نکلنے کے بعد جس طرح اس انسان کو خوشی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف جب بندہ پلٹتا ہے توبہ تائب ہو کر تو اللہ تعالیٰ کو بھی ایسی خوشی ہوتی ہے اور اس کا اظہار اگر ہم یوں کریں کہ ایک ایسا بچہ کہ جو والدین کو چھوڑ جائے والدین کو چھوڑ جائے اور سالہ سال سے وہ چھوڑ دیا ہو وہی بچہ اپنی آوارگی سے اور بغاور سے پلٹ کر معافی مانگ کر جب والدین کے پاس جب وہ بچہ آتا ہے تو والدین کو کتنی خوشی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی جو محبتیں وہ ستر ماہوں سے بھی زیادہ ہے تو اللہ تعالیٰ کو کتنی خوشی ہوتی ہے یہ ہم تصور نہیں کر سکتے لیکن توبہ کرنے کی توفیق انہی ہی کو ملتی ہے جن کی کوئی ایک نیکی کوئی ایک نیکی جب انسان استقامت کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے تو نیکی ہی کی وجہ سے بندے کو توفیق نیکی کی توفیق ملتی ہے لہذا لوگوں سے میری درخواست ہے کہ کوئی ایک نیکی خصوصاً نماز کی نیکی آپ کرپشن کریں جو کریں کریں لیکن نماز کی پابندی نہ چھوڑ دیں نماز کی پابندی اس آدمی جو نماز پڑھ رہا ہو پابندی سے کیا وہ کرپٹ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے آپ کی زمان میں نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا لیکن ایک کرپٹ آدمی نماز پڑھ رہا ہے ایک نماز آدمی نمازی کرپٹ نہیں ہو سکتا لیکن ایک کرپٹ نمازی ہو سکتا دوسرے لفظوں میں میں یوں کہوں گا ایک قاتل نمازی ہو سکتا ہے اس قاتل سے اس کرپ سے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نماز نہ چھوڑو نماز کی پابندی کی وجہ سے آج جو تمہارا کرپشن ہے کل انشاءاللہ نہیں رہے گا اور اسی کو اس آیت میں علماء کرام نے بیان کیا وَآخرُ نَعْتَرَفُ بِذُنُوبِهِمْ وَخَلَطُ عَمَلًا صَالِحًا وَآخرَ سَيِّئًا کچھ وہ لوگ جنہوں نے نیکیوں کے ساتھ برائیاں ملا دی ہیں قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر متوجہ ہو جائے یعنی اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کر لے اس آیت کے ذیل میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ برائیوں کے ساتھ نیکیوں کو بھی لازماً رکھو کیونکہ نیکی جس طرح برائی کی نحسط ہوتی ہے نیکی کی بھی طاقت ہوتی ہے لیکن شرط نیکی میں طاقت کب آتی ہے جب نیکی پر استقامت ہو نیکی میں پابندی ہو پابندی کے ساتھ جب کوئی ایک نیکی کی جاتی ہے اس کے اندر پھر جان اتنی ہوتی ہے کہ وہ برائیاں انسان کے اندر سے کیا کر دیتی ہے نکال دیتی ہے لہذا کرپٹ لوگ کرپٹ ہوں رشوت خور ہوں ان لوگوں سے میری ایک درخواست ہے کہ نماز کی پابندی ضرور رکھیں اگرچہ مسجد میں نہ ہو گھر پہ ہو لیکن وقت پہ نماز ضرور پڑھیں انشاءاللہ آپ کی یہ نیکی اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا بنا دے گا کہ ایک دن آپ کو توبے کی توفیق مل جائے گی اور ساری برائیاں آپ کے اندر سے نکل جائیں گی اور ایسے بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے جہاں بالکل کیونکہ نیکی نیکی کو جنم دیتی ہے اور برائی برائی کو جنم دیتی ہے اب یہ بات آپ کا پوائنٹ بہت اچھا ہے یہ پوائنٹ کہ ایک آدمی جب نماز پڑھ رہا ہے اللہ سے رجوع رکھ رہا ہے نیکیاں کر رہا ہے تو ایک وقت وہ ضرور ایسا آئے گا اللہ کی توفیقات کی وجہ سے کہ وہ برائی سے دور ہو جائے گا لیکن حدیث ہے اللہ تعالیٰ کو پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو جب کسی نسان سے محبت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کام والا بنا دیتے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ارس کیا یہ ترمیزی شریف کی روایت ہے ترمیزی مشکات شریف کی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ارس کیا یا رسول اللہ کام والے کا کیا مطلب کام والے بنا دیتے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخری عمر میں اللہ تعالیٰ اسے توبے کی توفیق دے کر اللہ تعالیٰ اسے برے سے نیک بنا دیتا ہے برے سے نیک بنا دیتا ہے ما شاء اللہ توبے کی توفیق بھی بہت بڑی چیز ہے تو سو فیصد برے سے سو فیصد برا ہے ایک شخص اور ایک شخص پچانوے فیصد برا ہے تو پانچ فیصد یا ایک فیصد جو نیکی ہوتی ہے اسے بھی معمولی نہ سمجھے جائے بہت اچھی بات ہے شاہد نزیر صاحب ہیں امریکہ سے انہوں نے یہ فرمایا کہ ایک مکان انہوں نے خریدا موڈ گیج پر اور وہ مکان کی وہ قسطیں ادا کر رہے ہیں قسطیں ادا ہوتی جا رہی ہیں اچھا اب وہ کہتے ہیں کہ میں زکاة جب دوں گا تو جتنی پیمنٹ میں نے کر دی ہے اس مکان کی تو میں مالک اس کی جو ملکیت ہے اس میں سے وہ رقم منح کر دوں گا اور اس پر زکاة دوں گا جس کا میں آنر ہوں جتنے پیسے میں نے دے دی ہیں اصل میں یہ جو لفظ آئے نا مورگیج مورگیج کو ہم اپنی فقہ کی استعلاح میں اس کو رہن کہتے ہیں جیسے مثال کے طور سے میں نے آپ سے قرضہ لیا اب میں نے ایک سال کے بعد یہ قرضہ واپس کرنا ہے لیکن گارنٹی میں دوں گا تو گارنٹی دینے کیلئے میں نے اپنے مکان کے کاغذات آپ کے پاس رکھوائے تو میرا جو مکان ہے آپ سے جو میں نے قرضہ لیا ہے اس کے بدلے میں نے اپنا مکان آپ کے ہاتھ میں مورگیج کیا ٹھیک ہے یہ مورگیج کرنا لگ ہوتا ہے ایک ہوتا ہے قسطوں پہ چیز لینا جو سود پہ قرضے لیے جاتے ہیں اب سوال یہ ہے یہ بھی سود پہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو بہرحال جو بھی شکل ہے اس وقت ہم جو اس کا مفہوم سمجھے ہیں وہ مفہوم یہ ہے کہ انہوں نے سود پہ مکان لیا ہے سود پہ مکان لیا ہے یعنی فرض کرنے اس کی جو اصل قیمت ہے وہ ایک کروڑ روپے ہے اور انہوں نے سود پہ ایک کروڑ بیس لاکھ کا لیا ہوا ٹھیک ہے جی لیا ہوا ہے اب سوال کیا ہے اب سوال یہ ہے کہ زکاہت کس رقم پر دیں گے جس طرح آپ نے بہت آسان کر دیا محاملہ ایک کروڑ بیس لاکھ ان کو پی کرنے ہیں میں سمجھ انہوں نے ساتھ لاکھ پی کر دی ہے اب نفس مسئلہ یہ ہے کہ بھائی یہ جو آپ نے معاملہ کیا ہے یہ معاملہ آپ کا جائز نہیں ہے ٹھیک ہے یہ جائز نہیں ہے سود پہ آپ نے لیا ہے لہٰذا اس سود سے نکلنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ مکان واپس کر دیں لیکن لیکن سود فقہ کی استعلاح میں سود پہ جو چیز لی جاتی ہے وہ بے باطل نہیں ہوتی بلکہ بے فاسد ہوتی ہے بے فاسد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عقد اگرچہ ناجائز ہے لیکن عقد کرنی کی وجہ سے آپ اس کے مالک ضرور ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اب چونکہ انہیں مالکانہ حیثیت آپ کو حاصل ہو جاتی لہذا لہذا اب سوال چونکہ زکاة کا ہے لہذا اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ انہوں نے جو پے کر دیئے ہیں جیسے ساٹھ لاک ستر لاک روپے پے کر دیئے ہیں ان کو بینک کو ٹھیک ہے وہ تو گئے ہیں ان کے پاس سے لیکن آنر نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے آنر نہیں ہے یہ اس کے تو آنر ہے نا اگلا بھی تو مالک بنانا اگلا بھی تو بینک بھی تو مالک بنانا اس کا اچھا یعنی اس کے پاس زکاة دینے کے لیے مل کے تام کی شرط ہوتی ہے اچھا صرف مالک ہونا نہیں ساتھ اس پہ قابض ہونا بھی ہے ٹھیک یعنی فرض کریں ایک شخص مجھ سے ایسا یعنی قرض لے لیتا ہے اور قرض اس طرح لے لیتا ہے کہ مجھے واپسی کی اس کی بظاہر کوئی امید نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جو دیوی رقم ہے اس کا بھی یہ مالک ہے لیکن مل کے تام اسے حاصل نہیں ہے لہذا مل کے تام حاصل نہ ہونے کی وجہ سے یہ جو دیوی رقم ہے اس پہ زکاة نہیں رہے گی اچھا اس کی جو لیکن جو رہی ہوئی قسطیں ہیں یعنی ساٹھ لاک کے بعد جو ساٹھ لاک روپے رہ رہے ہیں ٹھیک وہ اس بنیاد پہ ہم اس کو بینک کا مقروض نہیں کہیں گے ٹھیک بینک کا مقروض اس کو نہیں کہیں گے لہذا یہ مقروض بھی نہیں ہے اور یہ شخص وہ جو رقم اس کے پاس گئی ہے چونکہ مل کے تام حاصل نہیں ہے لہذا اس رقم کی زکاة ادا نہیں کرے گا لیکن رہے ہوئے رہی ہوئی جو قسطیں ہیں رہی ہوئی قسطیں ہیں ان کی زکاة البتہ یہ شخص ادا کرے گا رہی ہوئی قسطوں کی زکاة یہ ادا کریں گے جو ابھی انہیں ادا کرنی ہیں بقیہ ساٹھ لاک تو اس کی زکاة ابھی سے ادا کریں گے یہ نہیں نہیں وہ چونکہ رقم ان کے پاس انہیں اس کو مقروض نہیں کہیں گے مقروض نہیں کہیں گے انہیں فرض کریں نہیں یقین مقروض تو یہ نہیں ہے یہ مقروض تو نہیں ہے اس کی میں ایک مثال دوسری دیتا ہوں اب بات سمجھ جائیں گے دیکھیں مثال میں نے آپ سے انیسہ مکان لیا میں نے آپ سے لیا مکان ایک کروڑ بیس لاک روپے میں اور میں نے آپ کو ساٹھ لاک روپے دے دیئے ٹھیک ہے اب ساٹھ لاک کے طور سے میں مقروض بنا 60 لاکھ کے دوارے سے میں مقروض بنا اب میرے پاس ایک کروڑ روپے ہیں تو میرے پاس جب ایک کروڑ روپے ہوں گے تو ایک کروڑ کی میں زکاة نہیں دوں گا کیونکہ 60 لاکھ کے لحاظ سے تو میں آپ کا مقروض ہونا یہ سوال یہ تو آپ نے ایک نیا سوال اٹھا دیا اصلا میں مقروض والی بات یہاں نہیں ہے سوال پہلا حصہ ہے سوال پہلا حصہ یہ ہے کہ 60 لاکھ آپ نے مجھے عدا کر دیئے بینک کو عدا کر دیئے 60 لاکھ یعنی 50% 50% کے مالک تو آپ ہو گئے نا تو آپ کہتے ہیں کہ 50% کے مالک ہونے کے باوجود کیونکہ پوری ملکیت نہیں ملی ہے آپ کو کس کی ملکیت نہیں ملی اس مکان کی مکان کی ملکیت تو سرے سے ہی نہیں ملی ہے اس کو پتا ہے مالک کب بنائیں گے میں رقم کی بات کر رہا ہوں وہ جو مکان ہے مکان کا تو یہ مالک ہوا ہی نہیں ہے عرص کر رہا ہوں پوزیشن تو مل جاتا ہے نہیں 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 مکان کا اصولی لحاظ سے اگر یہ مالک بنا ہے اگر یہ مالک بنا ہے تو مالک ہونے کے بعد تو سوال ہی ختم ہو گیا نا پھر تو زکاة دے گئی بلکل ہی نہیں دے گا اس لیے وہ دے گا کہ اگر وہ اس مکان میں رہ رہا ہو تو وہ نہیں دے گا نا رہ رہا ہے لیکن اس کی جو حیثیت ہے وہ مالک کی ہے جی مالک کی ہے مالک کی ہے بینک ان کو مالک بنا دیتا ہے مالک بنا دیتا ہے پھر تو بات ہی واضح ہو گئی زکاة دے گئی نہیں زکاة نہیں دے گا اپنے رہنے کا مکان ہے اگر وہ نہیں رہ رہا اگر وہ نہیں بھی رہ رہا لیکن اگر یہ مالک ہے تو پھر بھی زکاة نہیں دے گا فرض کریں میرے دو مکان آتے ہیں دو مکان ہیں میرے ایک میں میں رہ رہا ہوں ایک میں نے ویسی خالی چھوڑا ہوگا اس پر میں کیوں زکاة دوں گا مکان جو تجارت کیلئے ہوتا ہے جو تجارت کیلئے ہوتا ہے اس پہ زکاة آتی ہے اس پہ جو تجارت کیلئے مکان ہوتا ہے اس پہ زکاة آتی ہے لیکن اگر مکان میرا ہے پروپرٹی کی حیثیت سے چاہے میرے سو مکان آتوں سو مکان آتوں ایک عرب کے مکان آتوں میرے لیکن برائے تجارت نہ ہو بلکہ پروپرٹی کے محلنے ایک پروپرٹی بنائی گئی اس پہ میں زکاة نہیں دوں گا تو اس میں اگر رہ رہا ہو یا نہ رہ رہا ہو لیکن اگر اس مکان کا یہ مالک ہو چکا ہے اس کو زکاة نہیں دے گی زکاة نہیں دے نہیں ہاں اگر اس نے اس مکان کو تجارتی مقاصد کے لیے رکھا ہے یا استعمال کر رہا ہے جیسے بزنس کیا جاتا ہے لوگ خریدتے ہیں تب وہ زکاة اس پر ہوگی تب زکاة ہوگی ٹھیک ہے مفتی صاحب نا تے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ابراہیم برادرس چاندنی چاندنی گل ستاں گل ستاں اس قدم کے عشان روشنی روشنی کہہ کشاں کہہ کشاں اس قدم کے عشان وہ دلیل کرم وہ نگاہ حرم وہ جمال عرم وہ دلیل کرم وہ نگاہ حرم وہ جمال عرم قبلہ قبلہ محترم قعبہ عاشقہ اس قدم کے نشان قبلہ قبلہ محترم قعبہ اے عاشقہ اس قدم کے نشان قدم اے اے موسیقی 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 کہ آیا ہے یہ عمران عدیل حیدر صاحب کا سوال ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا سوت کی رقم جو آتی ہے ہمارے پاس اسے ہم رشوت میں لگا سکتے ہیں کیونکہ ہمارے ملک میں کوئی کام رشوت کے بغیر نہیں ہوتا بقول ان کے ارشاد انہیں ناجائز راستے سے آئیوی رقم کو ناجائز راستے میں ہی لگا دو انہیں ڈبل گنا سوت لینا بھی رشوت دینا بھی تو پہلے سوت خور تھے اب کیا راشی اور مرتشی تو ڈبل نمب ہو گیا لہذا نہیں لگا سکتے لیکن سوت حرام ہے لیکن سوت کی رقم سوت کی رقم اگر آئی ہے آپ کے پاس اور اسی بینک نے کسی اور ذریعے سے آپ پہ سوت بھی لگا دیا ہے اسی بینک نے کسی اور ذریعے سے سوت بھی لگا دیا تو یہی رقم دے دیجئے اچھے یہی رقم دے دیجئے بینک نے ایک طریقے سے آپ کو دس لاکھ روپے دیئے کہ یہ سوت کے رقم اور کسی اور ذریعے سے دو تین مہینے کے بعد کسی اور ذریعے سے بینک نے کہہ دیا کہ بھئی آپ پہ سوت چڑ گیا ہے پانچ لاکھ چھ لاکھ روپے چڑ گیا ہے آپ وہی رقم اٹھا کے دے دے بھائی یہ آپ کی دی ہوئی رقم تو اس صورت میں گناہ نہیں ہے تو یہ دینا جو اس صورت میں گناہ یعنی آئی ہوئی جو رقم ہے وہ واپس کر دی آئی ہوئی رقم اس نے کیا کر دی ہے واپس کر دی یہ وہ صورت ہے کہ سود جو دینے والا ہے در حقیقت ہوئی سود لینے والا نمبر ایک دوسرے کام اب یہ جو سود کی رقم ہے اس کو لگائے کہاں تو لگائیں یہ وہی ہیں یا تو غریبوں میں سے آپ خرچ کرتے ہیں بغیر ثواب کی نیت کے بغیر ثواب کی نیت کے یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس لیے یہ رقم آپ کی نہیں ہیں لیکن اتنی بڑی جو جررت کریں گے نا گناہ کو ختم گناہ سے بچنے کی جو اتنی بڑی جررت کریں گے اس جررت پہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بڑا عجر دے گا یا تو اس پہ لگاتے ہیں یا ویل فیر کے کاموں پہ لگاتے ہیں مثلا کئی باثروم بن رہا ہے کئی ہسپیٹل بن رہا ہے کوئی اور کام بن رہے مسجد میں لگانے کے بجائے یہاں پہ لگانے کے بجائے کوئی اور کام ہونا ہے وہاں آپ دیجئے اچھا وہاں دے سکتے ہیں رفعہ آمد رفعہ آمد تو یا تو غریب کو دے دیں جیسے ہسپیٹل میں کبھی رقم آئی ہے دوست کے بعد رقم آئی کوئی پانچ لاکھ روپے ہی تو میں نے کہا وہ مجھ سے کہا کیا کروں میں نے کہا ذرا جنہ ہسپیٹل چلے جاؤ جنہ ہسپیٹل بیج دیں یا سیول ہسپیٹل بیج دیں بڑے بچارے ایسے محتاج لوگ ہوتے ہیں وہی پہ جا کے جو غریب ہیں ان کے اوپر بغیر سواب کی نیت کے صدقہ کر دیں انشاءاللہ تعالیٰ بہت بڑا عجر دے بہت بڑا عجر دے گا لیکن نیت بری سواب کی نہیں ہے لیکن اللہ مجھے عجر دے گا آپ نے فرمایا ٹھیک ہے سید صادقین صاحب کا سوال یہ ہے کہ سود حرام ہے تیشدہ بات ہے حکومت ہماری جو سود پر قرضے لیتی ہے کیا دین اس کی اجازت دیتا ہے حکمرانوں کے وہ اعمال جو دین کے خلاف ہیں آپ اندر سے ان کو تسلیم نہ کریں کہ ہماری حکومت غلط کر رہی ٹھیک ہے آپ بری ہو گئے حکومت جو سود پر قرضے لیتی ہے حکومت کا یہ عمل ناجائز ہے غلط ہے ٹھیک ہے اس کے میں خلاف ہوں دل سے نفرت کرتا ہوں یہ جب میں دل سے نفرت کروں گا تو میں اس گناہ میں شریک نہیں ہوں گا لیکن میں یہ کہوں کہ حکومت صحیح کر رہی ہے اس لئے کہ سود آج کے زمانے کی بڑی ضرورت ہے تو پھر میں بھی اس گناہ میں شریک ہو جاؤں گا اچھا جو ریاستوں کے مابین مہائدے ہوتے ہیں فرد کا فرد کے درمیان ہو یا ریاست کا ریاست کے درمیان ہو یا کمپنی کا کمپنی کے ساتھ ہو سود سود ہے حرام ہے ناجائز ہر شکل میں ہر شکل میں ٹھیک ہے اچھا اگر وہ ریاست غیر مسلم ہو پھر بھی ناجائز پھر بھی ناجائز پھر بھی ناجائز یہ امام بو حنیفہ رحم اللہ کا ایک فتوہ ویسے تو ہمیں بڑا ہر لوگ کہتے ہیں کہ مسلک پرس مسلک پرس میں امام بو حنیفہ کا مقلد ہوں میں اس فتوے کو نہیں مانتا ہوں ہمارے علماء احناف اس پر فتوہ نہیں دیتے ہیں لیکن یہ شہوت پرس طبقہ جو ہے ان کو امام بو حنیف رحم اللہ کی یہ بات بڑی پسند آئی میں ان کو شہوت پرس کہتا ہوں عقل پرس نہیں کہتا یہ خواہش پرس شہوت پرس ان کو امام بو حنیف رحم اللہ کی ایک ہی بات کو مانتے وہ یہ بات ہے کہ آپ غیر مسلم کے ہاں ہوئی سب کوئی جائز کر دیتے ہیں جی فتوہ تو مجھے یہ بتائی ہے کہ ہر جگہ آپ قرآن و حدیث کو پیش کرتے ہو قرآن و حدیث سے کوئی سریع دلیل تو دے دو سود کو اللہ تعالیٰ نے علی العموم حرام کر دیا ہے سود کا معاملہ چاہے مسلمان کا مسلمان کے ساتھ ہو یا مسلمان کا غیر مسلم کے ساتھ ہو جو ناجائز ہے ناجائز کسی مسلمان ریاست میں ایک غیر مسلم دوسرے غیر مسلم سے سوٹ کا لینڈین کر سکتا ہے اگر ریاست مسلمان ہو نہیں کر سکتا اس کی بھی اجازت نہیں ہے اس کی بھی اجازت کیونکہ وہ ہمارے ذابطوں کے ہمارے قوانین کے پابند ہیں جہاں اس کی مثالیں ہیں قرن اولہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ جب ریاست بن گئی یہ ریاست اسلامی ریاست ہو گئی تو اس ریاست میں غیر مسلم کے دو قسم کے عامال ہوتے ہیں ایک وہ عمل انفرادی عمل ان کے انفرادی عامال ہم ان کو پابند نہیں کریں گے لیکن کچھ وہ عامال ہوتے ہیں اجتماعی نویت کے عامال جن کا تعلق ریاست سے ہوتا ہے بحیثیت ریاست کے شہری کے ریاست کے شہری کے آپ کو ریاست کے سسٹم کو فالو کرنا ہوگا بلکل ٹھیک ہے یہ نظم حکومت کے کے لیے کچھ درکار چیزیں ہوتی ہیں کچھ سوالات ویڈیو کوئسٹنز جو ہم نے یہاں لیے مفتی صاحب کراچی لاہور اسلام آباز کی سڑکوں پر کھڑے ہو کر جناب والا دکھائیے پہلا سوال سلام علیکم علماء کرام سے میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان کے موجودہ احلات کے پیسے نظر میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ بین المسالق ہمانگی کے حصول کے لیے طلبہ پر کیا ذمہ داری آئد ہوتی ہے اور اس سلسلے میں علماء کرام کیا کردار ادا کر رہے ہیں یہ سوال بہت اچھا ہے کہ طلبہ پر کیا ذمہ داری ہمارے جو سٹوڈنٹس ہمارے لڑکے اور لڑکی ہیں خدا کا شکر ہے کہ ان کے اندر یہ مسئلہ کی تفریق نہیں ہے الحمدللہ تو ان کے کام کیا ہونے چاہیے ہمیں معاشرے کے اندر ایک ہے میں گھر میں کیسے رہ رہا ہوں بھائی کیسے اثر رہتے ہیں لیکن جب میں نکلتا ہوں تو میری ذمہ داری کچھ اور ہوتی ہے بحیثیت مسلمان کے ہم نے ہم نے معاشرے کے اندر رہنا ہے بحیثیت ہنفی کے یا بحیثیت شافی کے بحیثیت ہنبلی کے ہم نے معاشرے میں نہیں رہنا بلکہ بحیثیت مسلمان کے رہنا ہے مسلمان کا کیا مطلب ہم نے اصولوں کی بنیاد پر ہم نے رہنا ہے یعنی اس طرح کی اصول میری شناخت ہوں فرو میری شناخت نہ ہوں تو فروعات کو اصل مت بنائیے اصول جو اصول ہیں ان کو اب اصل بنائیے فروعی لحاظ سے کوئی شخص فروعی حوالے سے جیسے کپڑے ہیں ان کا کلر الگ ہے میرے کپڑوں کا کلر الگ ہے تو ان کی ٹوپی الگ میری ٹوپی الگ اسی طرح ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے نماز کا پابند بنائیے نماز کا وہ پابند ہے تو نماز جس طریقے سے بھی پڑھ رہا ہے وہ میرے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف ادائیں ہیں ایک ادا پہ میں عمل کر رہا ہوں ایک ادا پہ وہ عمل کر رہا ہے لہٰذا آپ وہاں ہوتے ہوئے آپ لوگوں کو دین کا پابند کیجئے دین کا پابند مسلک کے پابند کرنے کی دعوت مت چلائیں آپ دین کی دعوت چلائیں کہ اس طرح کہ لوگ بے دینی سے نکل کر دیندار بنیں اور الحمدللہ دوسرے ممالک میں جو لوگ مسلمان ہو رہے الحمدللہ دوسرے جہاں مسلمان عقلیت میں ہیں وہاں الحمدللہ اگر سو فیصد نہیں ہے کم سے کم پیچانوے فیصد ایسا ہے کہ وہاں لوگ ایک آپس میں مسلمان رابطے کا جو ذریعہ وہ دین کو بناتے ہیں مسلک کو نہیں بناتے ہیں الحمدللہ اس میں اتنی کشش ہوتی ہے کہ آج عقلیت ہونے کے باوجود غیر مسلموں کے ایک بڑی تعداد اسلام کی طرف آ رہے ہیں تو آپ اپنی شناخت کس کو بنا لیں اصول کو بنائیں اصول دین کو بنائیں فروع دین کو نہ بنائیں یہی مطلب ہے دین کا کہ دین ہم دیندار آدمی ہوں ہم لوگوں کو دینداری کی نظر سے دیکھیں یعنی بے دینے سے نکال کے دیندار بنائیں آگے وہ دیندار بننے کی کونسی شکل اختیار کرتا ہے اس میں ان کو آزاد چھوڑیں سبحان اللہ سبحان اللہ اگلے سوال لیتے ہیں جناب والا اسلام علیکم مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو آن لائن خرید و فرق تو رہی ہیں یہ جائز ہے یا نہیں آن لائن شادی جائز نہیں ہے خرید و فرق جائز اچھا اچھا خرید و فرق کیسے جائز خرید و فرق میں یہ ہے کہ ایجاب و قبول کے لیے یعنی خریدار کا اور بیچنے والے کا ایک مجلس میں موجود ہونا ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن پروڈکٹ کا پروڈکٹ کا ہونا ضروری ہے پروڈکٹ کا میں ایک چیز بیچ رہا ہوں آپ کو یہ کپ ٹھیک ہے سوسر کے ساتھ یہ میں بیچ رہا ہوں پانچ سو روپے کا اور آن لائن آپ نے مجھے کہا آپ نے دیکھی نہیں یہ چیز میں نے کچھ باتیں آپ سے کی یا میرا جو ریپ ہے اس نے آپ سے باتیں کی آپ نے کہا ٹھیک ہے بھیجوارے پیسے میں دے دوں گا تو کیا دین یہ نہیں کہتا کہ پہلے وہ پروڈکٹ جس کی خرید و فروقت ہو رہی ہے اس کو خریدنے والا بیچنے والا بن دیکھے آپ کی بات پوری ہوگی بن دیکھے مبی یعنی جو چیز خریدی جاری یہ مبی ہوتی ہے بن دیکھے کوئی چیز خریدنا یہ جائز ہے لیکن آپ کو خیار رویت حاصل ہوگا اس کو خیار رویت کہتے ہیں اچھا یعنی آپ نے جو خصوصیات بیان کی کہ جی میں جو چیز میں نے آپ سے کہا کہ یہ کیا کہتے ہیں آپ نے یعنی نیٹ کے اوپر میرے پاس کسی موبائل کے حوالے سے کوئی جو فیچرز آئی ہیں ٹھیک ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ میں نے کہا کہ یہ جو آپ نے لکھی ہے یہی موبائل انہی خصوصیات کا موبائل آپ مجھے سینڈ کرتے ہیں وہ جب آیا تو آپ نے مجھے جاپان کا بتایا تھا کہ وہ جاپان کا بنا ہوا لیکن وہ تھا وہ چاہیاں کا بنا ہوا ٹھیک ہے آپ نے جو خصوصیات اس میں لکھی تھی بجائے اس کے کہ وہ بیس خصوصیات اس میں دست خصوصیات تھی اب مجھے حق ہے کہ میں اس بے کو کیا کر دوں ختم کر دوں اس کو کہتے ہیں خیار رویت خیار رویت سے بے کو ختم کرنے کا اختیار حاصل ہوتا ہے لیکن مبی کا دیکھنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے بن دیکھے بھی آپ ایک چیز کو فروخت کر ساتے ہیں بشرت ہے کہ وہ چیز موجود ہو مبی کا موجود ہونا ضروری ہے یعنی وجود کا ہونا ضروری ہے اگر وہ مادوم ہے وہ چیز ابھی وجود میں آئی نہیں ہے تو پھر اس کی فروختگی ناجائز ہوتی ہے تو میں دوبارہ سے عرض کر دوں کہ سیلر کا پرچیزر کا ایک مجلس میں موجود ہونا ضروری نہیں ہے یہ نکاح میں ضروری ہوتا ہے اسی طرح جو مبی ہے اگر مبی خریدنے والے کے سامنے اس وقت نہیں ہے اس نے دیکھی نہیں ہے تو یہ بے ٹھیک ہے لیکن دیکھنے کے بعد اگر اس میں کوئی نخص دیکھتا ہے تو اس نخص کی وجہ سے اس کو بے ختم کرنے کا اختیار حاصل ہوگا اور سیلر پابند ہوگا اس بات پر کہ وہ اس کو واپس کر دیں بلکل کلیر ہوگئی یہ بات جا بن دیکھے چیز خرید و فروخت اس کی ہو سکتی ہے آخری سوال لیتے ہیں جنابے والا سوال میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم عمرے پہ جاتے ہیں اور جب ہم عمرہ کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہم احرام میں ہوتے ہیں اور احرام میں خوشبو لگانا سخت منا ہے لیکن وہاں کے حالات ایسے ہوتے ہیں کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اتر یا خوشبو اوپر تھے پھیک رہے ہوتے ہیں اور اس کے چھیٹے آپ کے احرام پہ پڑ جاتے ہیں تو صورت میں کیا دم واجب ہے یہ دم اتنی آسانی سے واجب نہیں ہوتا ہے جیسے ایک بال گرتا ہے تو کہتے تھے ہیں کہ جی دم ہے تھوڑا چی خوشبو لگ جاتی ہے تو جی وہ دم ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ دم نہیں آتا صدقہ آتا ہے اور یہ صدقہ پھر آپ وہیں جو حرم میں آپ ہوتے ہیں وہ آپ صدقہ کیجئے جیسے مثال آپ آئے کیا کہتے ہیں عمرے پہ آپ جا رہے ہیں وہاں آپ کے کسی چاہنے والے نے آپ سے جب ملاقات کی تو اس کے ہاتھ میں اتر لگی ہوئی تھی تو اتر آپ کو بھی مس ہوئی تو وہ جو اتر والا ہاتھ جو آپ کو مس ہوا اب اس کی وجہ سے آپ پہ دم واجب نہیں ہوگا بلکہ آپ پہ صدقہ واجب ہے وہ صدقہ اس حوالے سے اس جگہ کی روح سے وہیں پہ کرنا ہے اور اس یعنی مکہ کی قیمت کو سامنے رکھ کے حرم کی قیمت کو سامنے رکھ کے اس قیمت کے حساب سے پھر صدقہ کیا جاتا ہے اور وہ جو وہ آسان ہوتا ہے دم دینا تو وہ ایک مشکل کام ہے کم سے کم اس اتر لگنے پہ چاہے اختیاری ہو یا غیر اختیاری ہو اس اتر لگنے پہ دم واجب نہیں ہوتا یہ اچھی طرح سمجھنا اور دم واجب اس وقت ہوتا ہے جب روحے جب پورے یہ میرا جو عضو ہے نا ایک عضو یسے میرا ہاتھ ہے اس کے ایک چوتھائی کم سے کم ایک چوتھائی پورا حصہ اگر جو ہے وہ اتر سے یہ ہو جائے مطلب پورے حصے کو اتر لگ جائے یا میرا جو کپڑا ہے ٹھیک ہے پورے دامن کو لگ جائے تو ایسی صورت کے اندر پھر دم کا وجود ہوتا ہے لیکن یہ چھوٹا موٹا جو لگتا چھوٹی موٹی جو اتر لگتی ہے اس صورت میں دم واجب نہیں ہوئی دم واجب اس صورت میں نہیں ہوتا صدقہ دے دیا جائے ٹھیک ہے مفتی صاحب میں بڑا ممنون بڑا شکر گزار آپ کا بہت سوالات ہم نے رکھے مفتی صاحب کے سامنے اور مفتی صاحب نے قرآن و سنت کی روشنی میں ان کی جوابات عطا فرمائے وقت یہاں ختم ہو رہا ہے پروگرام کا مجھے آج کی بات بھی آپ کے سامنے پیش کرنی ہے اور پروگرام کا اختتام ہوگا کلام اقبال پر آج کی بات قول ہے صاحب نجل بلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضی کرم اللہ و وجہ کا آپ فرماتے ہیں کہ جس کا جیسا ظرف ویسی اس کی تخلیق ہوتی ہے جس کا جیسا ظرف ویسی اس کی تخلیق ہوتی ہے خواتین و حضرات انشاءاللہ پیر کو ملاقات ہوگی پیر تک کے لیے انیق احمد کو اجازت اور کلام اقبال کے لیے محترم اشفاق برادرز تو رہنورد شوق ہے منزل نہ کر قبول لیلا بہم نشین ہو تو محمل نہ کر قبول صبحِ ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے جو اقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول جنابِ والا تو رہنورد شوق ہے منزل نہ کر قبول تو رہنورد شوق ہے منزل نہ کر قبول لیلا بہم نشین ہو تو محمل نہ کر قبول صبحِ اگر یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے سبحِ اگر یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے جو اقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول جو اقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول اور کھویا نہ جا سنم کا دائے کائنات میں کھویا نہ جا سنم کا دائے کائنات میں محفل گداز گرمیے محفل نہ کر قبول محفل گداز گرمیے محفل نہ کر قبول اے جو اے آب بڑھ کے ہو دریائے تم دو تیز اے جو اے آب بڑھ کے ہو دریائے تم دو تیز ساحل کجھے عطا ہو تو ساحل نہ کر قبول ساحل کجھے عطا ہو تو ساحل نہ کر قبول باطل بوئی پسند ہے حق لا شریک ہے باطل بوئی پسند ہے حق لا شریک ہے شرکت میانے حق و باطل نہ کر قبول شرکت میانے حق و باطل نہ کر قبول تو رہنا ورد شوق ہے منزل نہ کر قبول لیلا بھی ہم نشی ہو تو مہمل نہ کر قبول